رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں او کما قال علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم صحابی حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دس کلمات کی وسیعت ارشاد فرمائی عربی میں وسیعت تاقیدی حکم کو کہا جاتا ہے حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے دس کلمات کی وسیعت فرمائی ان میں سے میں چند ایک آپ سے آپ سامنے عرض کروں گا پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تشرک باللہ شیعہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرْرِكْتَ اللہ کی ذات کے ساتھ تم نے شرک نہیں کرنا اگر تمہیں جلا دیا جائے اور اگر تمہیں قتل کر دیا جائے جلنا منظور کر لینا ہے قتل ہو لینا ہے لیکن لا تشرک باللہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا کیونکہ واضح قرآن پاک میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا لظلم اعظیم شرک ظلم اعظیم ہے اور الحمدللہ ہم مسلمانوں میں سے مشرک کوئی بھی نہیں ہے ہم سارے مواحد ہیں ہم سارے مسلمان ہیں کیونکہ سرکار علیہ السلام کا خود یہ فرمان علی شان ہے کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وسیعت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ شیعہ اگر تمہیں قتل کر دیا جائے جلا دیا جائے اگر ہم صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کی زندگیہ مبارک ان کا مطالعہ کریں اگر ہم پڑھیں تو ان کو ترہ ترہ کی عزیتیں دی گئی ان کو ترہ ترہ کی تکلیفوں سے دوچار کیا گیا انہوں نے ہر دکھ پرداشت کیا ہر تکلیف کو سینے سے لگایا لیکن حق حق کی صدائیں بلان کرتے رہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا تو پہلی یہ وسیعت سرکار نے ارشاد فرمائی اور دوسرے نمبر پہ حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعُقْنَّ وَالِدَيْكِ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا وَإِنْ عَمَرَكَ عَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَحْلِكَ وَمَالِكَ اگر گھر بار مال سے تجھے نکال دیں تو نکل جانا وَلَا تَعُقْنَّ وَالِدَيْكِ اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کرنا اللہ اکبر والدین کی کیا عزمت ہے کیا شان ہے کیا مرتبہ اور مقام ہے عمال عقائد جتنے بھی ہیں عقائد جتنے بھی ہیں یہ رسالت کو ماننا یہ عقیدہ ہے قیامت والدین کو ماننا یہ عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ عقیدہ ہے تو من جملہ جتنے بھی عقائد ہیں سارے عقائد کی جان عقیدہ یہ توحید ہے اور عمال جتنے بھی ہیں نماز روزہ حج زکاة جتنے بھی عمال ہیں تمام عمال کی جان رب تعالیٰ نے بنایا ہے تمہاں باپ کی خدمت کو بنایا ہے اگر والدین نراز ہوں گے پھر تمہاری نماز تمازہ روزہ حج زکاة یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی اگر تو اپنے عبادت و ریاضت رب کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتا ہے پھر لازم ہے کہ اپنے والدین کو راضی کیا جائے تو سرکار دوالہم نے دوسری وسیعت فرمائی اور رشاد فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگر تجھے گاربار مال سے نکل جانے کا حکم دے تو نکل جانا اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا اللہ اکبر تیسرے نمبر پہ سرکار دوالہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ سَلَاتًا مَکْتُوبَتًا مُتْعَمِّدًا جان بوجھ کے فرض نماز نہ چھوڑنا جان بوجھ کے فرض نماز نہ چھوڑنا وہ انطرق صلیت مکتوبتم متعمدن فقد برید من حسیمت اللہ اور جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی زمان سے نکل جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ و زمان سے نکل جاتا ہے جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے نماز اللہ اکبر ساڑھے سات سو مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ارشاد کرمایا گیا ساڑھے سات سو مرتبہ اور بدبختی ہے ان لوگوں کی کہ جب ازان کا وقت ہوتا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ بارگاہِ خداوندی میں حاضر نہیں ہوتے اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھگاتے اور یہ مت سمجھا جائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے اور ہم اس لحاظ سے ہماری عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے ہم کوئی بڑے بن جاتے ہیں نہیں تجھے تو اللہ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تو وہ اس کے گھر میں آئے اللہ اکبر تو جتنا بھی مشکل وقت آ جائے جتنا بھی کوئی ضروری کام ہو لیکن جب نماز کا وقت ہو تو بندے کو چاہیے کہ سارے کام کاج چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اللہ کی بارگاہِ حناز میں اس جبینِ نیاز کو چھکائے تو بھئی اگر نماز کے ٹائم پہ بیت اللہ کا تواف رکھ سکتا ہے اور اگر نماز کے وقت میں کربلا کے میدان میں حضرتِ سیدنا امامِ علی مقام امامِ حسین کی تلوار رکھ سکتی ہے تو بھئی تیرہ میرا کاروبار کیوں نہیں رکھ سکتا سرکار علیہ السلام نے یہ وسیعت فرمائی اور اشاعت فرمایا وَلَا تَتْرُقَنَّ سَلَا تَمْ مَكْتُوبَتَمْ مُتْعَمِّدَا ان لوگوں کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے جو ساری ساری رات خحش نفس کی مطابق محافیل میں تو بیٹھے رہتے ہیں نہ ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ اس صبح کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے